بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کروں گی آپ پکوڑے کچوری سموسے سب بھول جائیں گے جب آپ ایک دفعہ یہ زبردست کرسپی سنیکس بنا کر آپ ٹرائے کریں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزے کہ کرسپی پن ویل بنانے کی ریسپی آپ ان کو پن ویل بائٹ بھی بول سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو بنانے کے لیے میدہ تیار کریں گے ایک برطن میں میں نے دو کپ میدہ شامل کیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کر نمک کا اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تقریباً دو کھانے کے چمچ تیل ڈال دیا ہے دو چھٹکی ہی ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے اجوائن کی جگہ آپ صفحہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تمام چیزوں کو گوننے سے پہلے ہم اچھے طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو ڈو ہے وہ ہماری کرسپی تیار ہو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا نارمل ٹمپریچر کا پانی ڈالتے جائیں گے اور ہم ڈو کو تیار کر لیں گے یاد رہے جو آٹا آپ گونتے ہیں اس سے ایک سٹیپ آپ نے آٹے کو سخت رکھنا ہے یعنی کہ بہت زیادہ آپ نے نرم نہیں کرنا ہے تاکہ جو آپ کی جو ڈو بن کر تیار ہو وہ فرائے کرنے کے بعد کرسپی ہو تو آٹا ہمارا گون کر تیار ہو چکا ہے اس کو ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے ہم ریسپ پر چھوڑ دیں گے اس کے بعد سٹفنگ کے لیے ہم آلو تیار کریں گے تو یہاں پر چار درمیانے سائز کے ابلے ہوئے آلو میں نے لے کر ان کو میش کر کے رکھ لیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کپ مٹر لینے ہیں مٹر کو بھی بوائل کر لینا ہے اور ابلے ہوئے مٹر کو کانٹے کی مدد سے آپ نے میش کر لینا ہے موٹا موٹا میش کر لیجے گا اور مٹر کو بھی آپ نے آلو میں شامل کر دینا ہے ان دونوں سبزیوں کی کمبینیشن سے مزیدار سے سٹفنگ تیار ہوگی جس میں جائیں گے تھوڑے سے مسالے جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمک ہے تو نمک یہاں پر میں نے ونینڈہ ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرئے گا نمک شامل اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے کٹی لال مرش کا استعمال کیا ہے نیکس جو مسالہ جائے گا وہ ہمارے پاس ہے خلدی پاودر لال مرش پاودر جو کہ میں نے ایک چائے کا چمچ استعمال کیا ہے نیکسٹ ہم بھونا کٹا زیرہ استعمال کریں گے یہ بھی ہمارے پاس ایک چائے کا چمچ تھا وہ بھی ہم نے شامل کر دیا آدھا چائے کا چمچ کالی مرش کا پاودر ہم ڈال دیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں بھر کر چاٹ مسالہ کا پاودر ایڈ کیا ہے اس کو مزید تیکھا بنانے کے لیے ہم نے اس میں شامل کی ہیں تین درمیانے سائز کی تیکھی والی بری کٹی ہوئی ہری مرش مرشوں میں ہم نے کٹی لال مرش لال مرش کا پاودر کالی مرش اور اس کے بعد ہم نے ہری مرش کا استعمال کیا ہے کلر فول مرانے کے لیے مزید ہم نے بری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیا ہے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور زبردستی سٹفنگ تیار کر کے رکھ لیں گے میدے کو گندے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو جو آٹا ہم نے گھونڈا تھا جو ہمارے پاس دو کپ آٹا تھا اس کو گھونڈ کر تیار کیا تھا اس کے آپ نے چار ایک جیسے کٹ لگا کر پیس الگ الگ کر لینا ہے اب ہر پیس کو آپ نے اٹھانا ہے اور گول گول پیڑا آپ نے بنا کر تیار کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیڑے کو سوکے آٹے میں رول کرنا ہے اور آپ نے روٹی بھیل لینی ہے جو آپ سمپل روٹی بناتے ہیں اس سے زیادہ بڑی بنا لیجی گا اس پیڑے کی روٹی اور اس کو جتنا ممکن ہو سکے پتلا پتلا بیل لیجی گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر آلو کی مزیدار سی سٹفنگ تیار کی ہوئی وہ اس طریقے سے سپریٹ کر دیں گے چاروں طرف اچھے طریقے سے ایک درمیانی سی لیئر آپ لگائیں گے بہت زیادہ موٹی سٹفنگ آپ نہیں کریں گے اور اس طریقے سے آپ نے روٹی کو رول کر لینا ہے رول کر لینے کے بعد اب جو سائڈیں ہیں ہماری یہاں پر آلو نہیں تھے تو یہاں پر ان کو کاٹ کر ہم الگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر آلو کی سٹفنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے باقی جو پیس ہے ہم اس کو تقریباً آدھے آدھے انچ کی چڑائی میں اس طریقے سے ہم کاٹ لیں گے ویل بنا لیں گے تو اس طریقے سے ساری آسانی کے ساتھ آپ پن ویل کاٹ کر تیار کر لیجئے اب آپ نے ایک ایک پیس اٹھانا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو دوبارہ گول کریں گے اور اس کو چپٹا کر لیں گے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا بس آپ نے ہلکا سا اس کو پریس کرنا ہے تاکہ ایک اچھی سی اس کی شیپ آجائے پن ویل کی اور یہ دیکھئے لیئر کا حیار رکھے گا کہ لیئر آپ کو نظر آنی چاہیں تو تمام پن ویل پہلے سے بنا کر آپ تیار کر لیں گے اب اگر ہم من پن ویل کو ڈائریکٹ تیل میں فرائے کریں گے تو آلو سارے نکل کر تیل کو حراب کر دیں گے تو اس کے لیے ہمیں کوٹنگ تیار کرنی ہوگی کوٹنگ تیار کرنے کے لیے آپ نے ایک بال لینا ہے تین کھانے کے چمچ میدہ شامل کر دینا ہے میدے میں ڈال دیں گے آدھا چائے کا چمچ ہم نمک آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں کٹی لال مرش کا استعمال کریں گے اور تھوڑی سی ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم اس میں کالی مرش کا پاورڈر ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے تقریباً آدھا کپ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور ایک رنی سا بیٹر تیار کر لینا ہے بیٹر بہت زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے پتلا سا بیٹر آپ تیار کریں گے لمز کوئی بھی نہیں رہنے چاہیں اچھے سے مکس کریں گے اور ایک ایک پین ویل آپ اٹھاتے چاہیے اچھے سے اس کو کوٹ کریں تاکہ فرائے جب ہم ان کو کریں تو آلو جو ان سے ہیں وہ نکل کر تیل کو گندہ نہ کریں اور ہماری ریسیپی حراب نہیں ہو تو زبردستی کوٹنگ کے ساتھ ڈپ کر کے ہم گرم گرم تیل میں ان کو فرائے کریں گے لیکن گرم تیل کریں گے اور میڈیم فلیم پر آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے زیادہ ہلکی آنچ پر بھی فرائے مت کریں گے کیونکہ یہ جو ہم نے میدے میں اس کو فل کیا ہے وہ میدہ زیادہ سخت ہو جائے گا اگر آپ نے ہلکی آنچ پر ان کو فرائے کیا دو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی جیسے سمو سے تیار کرتے ہیں ویسے ہی ان کو فرائے کریں گے اور پھر ان کا اچھا سا گولڈن کلر آنے پر آپ ان کو نکال لیں گے یقین کریں بہت ہی یونیک ریسیپی آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں پارٹیز وغیرہ میں رمضان مبارک میں افطار کے ٹائم آپ اس کو جائے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ